اسلام علیکم دوستو سنائیں کیا حالے حوالے ہیں اور موسم بدل رہا ہے آپ نے ٹھنڈے گرم کا بھی خیار رکھنا ہے یہ ہمیں لنک آیا تھا اور ساتھ میسج تھوڑا سا پڑھ کے سنائیں گے لنک چیک کریں اس میں ڈیٹیل بھی ہے آپ پوز کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو سین یہ تھا کہ جی بھائی نے لکھا ایسا بھائی آپ ہر خبر کے اوپر جانب بلب نہیں پھیرتے بہت ساری خبریں میس کر دیتے ہیں یہ آپ نے ڈالی نہیں ہے خیر ان کو ایکسپلین بھی کیا اور بتایا کہ یہ ابھی کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ علا طول جو ہے وہ گڑھ بڑھ شروع ہو جائے گی یا جو بھی تو مسکت منسپیٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ریزڈنشل ایریاز میں جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو ارگنائز کیا جائے گا تاکہ وہاں کا محول بہتر رہے ہیں اور پھر وہ لوگ جو ریزڈنشل ایریاز میں کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں بغیر پرمیشن کے یعنی یہاں پر علاو نہیں ہیں وہ کرتے ہیں اس کی ویعہ سے بہت سارا لوگ متاثر ہوتے ہیں اگر آپ کسی بڑی بیلڈنگ میں رہتے ہیں یا آپ کے سرانڈنگ جو ہے کافی کہلیں کہ ایک راوڈی ہے تو اگر آپ کے بیلڈنگ میں چوبیس گھنٹے کھانا بنا رہا ہوگا لگے گا یہ تو رہتے ہیں لیکن وہاں پہ وہ چوبیس گھنٹے کھانا بنا بنا کے لوگ پارسل دیتے ہیں یا ٹیلرین کا کام ہوتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری پیکنگ کا ہو گیا کافی دفعہ آپ نے دیکھا لانڈری ہے گھروں میں کپڑے جو ہے نا وہ واش کی جاتے ہیں اور آگے سو اس طرح کے بہت ساری ایکٹیوٹیز پرفارم ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اردگرد کے لوگ اوورال اسی اردگرد کے لوگ کافی متاثر ہوتے ہیں سو ان کے پر بھی ایکشن جو ہے وہ سخت کیا جائے گا اور دوسرا ہے کہ ریزنشل ایریاز میں جو کمرشل ایکٹیوٹیز کے لیے مقصود جگہ ہوتی ہے ان کو بھی تھوڑا مزید بہتر بنایا جائے گا تاکہ ان ایریاز میں پروپر آپ کو کمرشل جگہ ملے آپ اپنا کام جو ہے قانونی طور پر وہاں پہ رہتے ہوئے کر سکے ٹھیک نا تاکہ بعد میں بعد میں نہیں تاکہ جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بندہ متاثر نہ ہو بھائی پریشان ہو گیا سگرڈ پی نیاز نے ہو لیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے گا ڈی ایچ سو یہ صورتحال ہے باقی ہر جگہ پہ ہیں ہر گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ جو سیول سٹیٹس ہے وہ بہترین ہو اور لوگ جو ہے خوش رہے ہیں انسی خوشی رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ غیر قانونی جو کام کرتے ہیں پھر ان کے لوگ تو لگتے لگتے ہیں بہت سے لوگ آپ نے آئے دن غبروں میں دیکھتے ہیں سنتے ہیں آپ کو پتہ بھی ہوگا پرسنلی کے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں جو نہیں پکڑا جاتا ہے وہ پھر بٹن کھول کے چلتا ہے ٹھیک ہے لیکن پکڑے کی ماں کب تک خیر منائے گی آستہ 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 آمان میں کافی قانون سکت ہو چکے اور مزید جو ہے وہ سکتیاں ہوں گے لہذا اپنا سٹیٹس جو ہے ہوکے رکھیں اور محفوظ رہیں قانون کی پاسداری کریں اسی میں جو نہ بھلائی ہے ورنہ کبھی بھی جو نہ لوگ سکتے ہیں کیونکہ چھوٹی سی گلتی انسان کو بڑی مشکل میں ڈال دیتی ہے وہ پھر جب بندہ جنہیں واہ پہندے ہیں پھر بندہ سمجھ جانتی ہے کہ جی کاش ہم نے چند سکھوں کی خاطر جانا یہ کام نہ کیا ہوتا وقتی بندے کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ سیویں کر لیا کچھ چیٹ کر لیا تو میں نے کچھ مار کا مار لیا لیکن جب سر پہ پڑتی ہے پھر وہ سر پیلس جو ہے نا وہ درم برم ہو جاتے ہیں سو اپنا خیار رکھئے دعا میں یاد رکھئے اور ہمیں کوستے رہیے کوئی چنگی خبر نہ دیا جائے چنگی کام کرو چنگیاں خبران گیاں ایسا ہی ہے نا اور خبر تو خبر رہے گی پواہش کی مطابق تو نہیں آئے گی مزاک اللہ اللہ حافظ